ساتھ نام شریف آئے گروہ پریمرا سواس ہوئے پتانگ سنگم نہ جانے بیرہ بشو مین ہوئے نہ مر جانے ہے درستیان جوت میں نہ ہوئے جوتی سروپ چرن بمکھ ہوئے پران ٹھہرانے ہے ترگد جو انہاں یڑے ارڈ کے یہ میں ساپیا کرلیاں وغیرہ مچھی آدھ کے ماننے دا مطلب ہندہ مننا قبول کرنا پائیسہ پائی بردار سے کندے ہے پریم دے راسوے سجدوں باسو ہوکے پتانگا جڑا پمپٹ ہے تو ایک حل نہیں جاندہ کہ دیوے دا سنگم ملاپ ہوندیاں نہ مر جانا جانا سڑ جانا تے اپنے پران ہوتے دے دنہ بیرہ بشو مین ہوئے نہ مر جانے بیرہ بشوڑے دی بیدی بین نہیں ہوئے جڑی ہے مچھی نے بھی یہ گل نہیں سمجھے جانے کہ پانی دا بشوڑا ہندے میری موت ہو جانے میں مر جانا ہے پارو پانی دوں بین پران تیاغ دندی ہے پانی دا جیوان ہے پتانگا جڑا ایک دے بیشڑان تو موت ہوندی ہے ایک دے میلنا موت ہوندی ہے ہے گا دوہاں دا پریمی اس طرح دا اور پتانگا جڑا پھائی سے بکندے جوڑ دی بیدہ جڑا پرکاش ہے وہ درشن کردائی جوڑا دا روپ ہوئے ندر پہ آبودے ہوتے اپنا پکروان کردنگا یہ سے اتنا کہندے ہیں جی لیکن کہندے میں گراندہ درشن تیانتر کی جوڑ شروع نہیں ہو سکیا ہتے نا جو میں مچھی توں مچھی دا پانی توں پر چھوڑا ہوندیاں وہ مر جان دی پران تیا گیا وہ بھی میں نہیں کر سکیا کہ میں ساتھ گراندے چلنا تو بے مکھ ہویا ہویا حالے بھی اپنے پرانوں نے ٹھہر آ رہے ہیں پران ٹھہر آنے ہے پہ حالے جندہ ہوئے خودوں کاشی جو گئے ہوئے ہیں کاشی جو چاہ رہے ہیں مل وشرت گات پریمنا برہ جانی مین اور پتانگ موہے دیکھت لجانے کہندے پریمی سارے کہندے پاں دیکھ کے تھا نو لجا ہوندی ہے کہ پیارے دے ملن دی جڑی حالت گتی ہے جہاں بچھوڑے دی بیشڑن والی جڑی ہوندی گڑی ہے راستہ انہوں میں جانے ہوندی مچھی ہے جہاں پتانگا انہوں دیش کے کہندے میں نو شرم ہوندی ہے ہوندے ہاتھ ہوا کہندے جہاں مچھی اور پتانگا جڑی میں نو دیکھ دے نو شرمندہ کر دے ہے کہ تم اپنے اپنے گروہ دا فریمی ہونا تم ہالے بھی جندہ سارے دا مانسی جانم ترے گتان ہے ترے گت جون کپٹ سنے دے نرکنا مامے مانسی جانم نو ترکا آریا مچھی ہے پتانگے جہاں جڑی ترے گت جونیاں تامشی جونیاں اتانیاں کیونکہ یہ جڑی منو چھ دے چوٹے پیار آریا ہے چوٹے پیار آریا منو چھ دے نو نرک بھی نہیں ماندہ آتھ ہوا جڑا کپٹ دا پیار آریا دے نو نرک بھی پربان نہیں کر دے وہ بھی قبول نہیں کر دے نرک بھی نہیں اے جائے نو چلتے گرمک سکفل سواد بسماد ات اکت کتھ بنود کہتنا بھی فائی صاحب جی کہندے ہیں گرمک انہیں گرمک سکفل سواد بسماد ات اکت کتھ بنود کہتنا بھی گرمک نے یہ سوکھ روپ پھڑ پایا کہ اوڈا جڑا سواد آجسے کر کے بہت بڑا بسماد بسماد ات واسطہ بھڑا اوڈی جی کتھا کتھنیاں اور گھڑے کتک ہے اونو تیسدے ہے اوڈ کینڈ بچ آنی سکدے اسے واسطے پاگتانے بھی یہ گل پروان کیتی ہے کہوے کو سوبہ نہیں دیکھا ہی پروان آگتانے اس گل میں منیاں گرمک سکفل سواد گرمک انہیں جڑا آت ماندہ سوکھ ہے یہ سوکھ روپی پھڑ پایا اوڈا سواد جڑا بسماد ات آجسے کر کے بڑا بسماد اس چرج میں ہی ہے جو میں انہوں گنگا گھڑ کھندا سواد تا ہوندہ پر جے کہ یہ دس یہ نہیں دس آنا اکاتھ کتھا بنود کہت میں نہ بھی یہ جڑی اکتھنیاں کتھا بنود بڑی قوت کام بھی ہی ہے یہ کینڈ بھی چوندی نہیں بڑی اس چرج ہے ہونے تا انہا تا کہہ دو گا پھر ایٹھا مٹھا کمے ہویا یہ اس چرج ہے کارلوں گروس ہے وہ جان دے وہ کہہ کہ دا سوڑی آنا کمے پتھر پنجا کمے لگ گیا چارنچون چاشمہ کمے وگ پیا یہ سارا کوئی دیس رہا ہے پر جڑی اس چرج تھا وہ کہہ کہ دسی نہیں جان سکتی کہ ایک کی کوت کہہ جی دے نا ایسا کام میں ہو جاندہ یہ مارا جان دے گرمک سوکھ پھل گاند پرمد پوت سیتل کومل پرست بانی آوی پاہی صاحب جی کہیں دے گرمک خانے جڑا سوکھ سروپ آتمک پھل آتما دے راستہ پایا اور او دے جڑی پکتی روپی باشنا او پارم میں بہت آدھ پوت ہے اور بڑی ٹھانڈ دے نالی ہے کومل ہے اور او دا جڑا سپرش کرنا ہی بانے ہوں دا کہنی بان نہیں ہوں دی کہہ کہ دا سنسان دی میں انہیں چندندی سگندی ہے کہہ کہ انہیں دا سارے بڑی سگندی ہے یہ پوچھے سگندی کی ہے او دا برنگا کے دسنا بہت ہوگا گرمک سوکھ پال مہمہ آگاد بودھ گرسک سندھ ملے الکھ لکھا ہوئی پاہی صاحب جی کہن کر دے جڑے گرمک تائنوں پرابت ہوئے ہیں یہ سوکھ پال دی جڑی مہمہ ایدھا گیان بڑا آگاد ڈنگیوں ڈنگا جڑے گرسک ہے انہوں دی جڑی سندھی سنگت دے بچ جڑا کوئی پریمی آکے ملے گا سنگت کرے گا سنگت اس نو کہندے نا جانے جان بڑی مہمہ نو جان دے جان دے وہ جڑی مہمہ گرمک سندھ ملے الکھ لکھا ہوئی گرمک آن دی سندھی جڑا ملا پیا ملے نا انہوں دے سنگت وہ لکھنو لکھا ہوئے جناہ دن دے پاروزہ برنا کر کے دسنا کٹھنے ان پا دوارہ پتہ لگے گا ان پا بھری کھلا آپ کو اپنے ہونا گرمک سوکھ فل آنگ آنگ کوٹ سوبہ مایا کے دکھاوے سو تو آنت نہ تاوے پاروزہ بھی کرنے کر لے جڑے گرمک پیا ریا نو اے سوکھ فل پراپت ہوئے انہوں دے آنگ آنگ دی کروڑ گنا دی سوبہ جڑا تیج پرکاش دم کا مار دیا اور شریف ساتھ گرو گریبنو آج دی کرپا کر کے انہوں دی سوکھ فل دکھون دیا اور سوکھ فل تو بینہ ہور کے ہپا سے جندا ہی پابوس آنند سرو بچلین ہو جندا ہے پولٹ پابن من مین کی چپل گت ساتھ گرو پرچے پرم پد پائے ہیں پائی صاحب جی کہتنا کر دیا ہے مین میں نے مچھی دی چپل گتی جڑی چانچل گتی ہے تے ایمانوی ایسا ہے بڑا چانچل ہے جہاں دے پابن سواسان دی جڑی تارایا انہوں اولٹا انہوں پھڑکے اولٹا بغدایا آدھوا بار لے پدار تھاندے سکالپاں بکالپاں توں ہنجی ہٹا کر کے سواسان دی تار دے سہارے انہوں دے جڑے سواسان دے انہوں دی چال دے مطابق اولٹا انتر مکھو انتر مکھو کے بغدا پھر سدگر سچے پاہ شاید پرچے وچ پیار وچ پرچ کے پارم پادنوں پالاندہ آدھوا کے اجڑے پدار تھاندے پوگ راسے ہیں انہوں دے رساندوں پھر اجا ہو جاندہ انہوں دی چھانے رندی سور سار سوک پوک سوم سار پورنک ہے بندن دے مرت سار اپی اے پی آئے ہیں پھر پائی ساہ ودا دے کہ سور ایدا سار جڑا سکا کے اڑا میری خبے پا سے دی سوریا ناڑی کی دے رہیں سواسان پرانہ دا پیدن کر کے چندرمہ اور جڑی ناڑی ہے انہوں سار میں نے ان چندرمہ دا سار جڑا انہوں پار لندہ اور پینگلہ جڑی اپنے سجی ناس کا دی ناڑی رہیں سواسانو چڑھا ہوں تھا انہوں کبھی نہ کھیچلے سجی نہ کرتے پھر سجی نہ کھیچلے کبھی نہ کرتے پھر انہوں سواسانو جڑی سوکمنا ناڑی دو پر وٹیاں دے بچاڑے انہوں پورن کر کے موت دا جڑا ساریا سبروبر سوکمنا دے کاٹنو انہوں پھر بند نہ دے کے کچھ سمیلے سواسان دا جڑا ٹکاو کردا تیجے پھر کہندے تاد اپیا جی نہوں ہر کوئی پی سگدہ وہ آنپا براس روپ جڑا امرتیا انہوں پی لندہ سنگ میں تیجے چوشنان کردا پاو مان جڑا پھر ترکتی دے تیانچ برتی ٹکا کے وہ اپنیا ساریا اندرییاں بکاراں تو اپر اٹھ کے پہلاں پورک کردا پھر کنبک کہ پورا کرنا سواسانو کچنا ریچک میں نے کھڑنا کمبک میں نے ٹھراؤنا یہ جڑا یہ سمرتنو پیندہ ہے اجائرہ جار مار امرہ پرانت شاڑ آسر کاندہ ہنس انتنا تائے ہیں کائی صاحب جی گھن دے اس پرکار کر دیاں اجائرہ ہے نہ ساڑھی جا سکن والی ہمیں ہمیں نو ساڑھ لندہ اور نہ مر نالے منو مار لندہ پھر پرانتی پرم جڑا دے دے آس بیرتی جی پرم پہ آیا انو چھڑ جاندہ جیس کر کے جڑا شریر ہے پھر آسر ہو جاندہ سونا وستہ پھر ہنس جڑا جیب آدمہ ہورنا جونا وچنی جاندہ پاو افورا وستہ نو پراپت کر لندہ ہے آدھے آدھے نادھے نادھے سللے سلل مل برحم برحم مل سہج سمائے ہیں پھر پنجا تتاندی آدھے تے روپ کی یہ پاون اور بچ جڑی پاون ہے نادھے آکاس بچ کیونکہ نادھے جڑا آکاش دا بیشا شابد ہے اور آکاس تے پانی بچ پانی بچ مل کے جی میں پانیا پید ہو جاندہ یہ اس طرح برحم بچ مل کے برحم روپ ہو کے سہج میں نے پھر آدمہ بچ سمائے گئی پاو جڑے گر سکھ دے سریر تیار کر نادھ تے جڑی دے تتاندہ تا تے مل جاندے آدمہ چاہتا ہوں مل کے پید ہو جاندہ یوں گر سکھ جڑے ہے وہ جمن مال دے چکر توں رہت ہو جاندہ باقی جڑی سریشتی ہے ہنجو کارما دے لے حاجنا پھر جہو جا پھرنا او دے منہ آپ کو جونہ دے چکر چلے جاندی ہے یہ گیانوان جڑے ہے کیونکہ انہوں نے پھرے سارے پھرنے ختم کر لیا اور پھر ہو گئے سونہ آباس تھا جڑی ہے اور پھر آباس تھا وہ پرابط کر لئی ہے بھارانتوں بعد میں تتانجرال جاندے ہیں آتما آتما جو پہلے جیبن مقت ہندے مارانتوں بعد بدے مقت ہو جاندے ہیں پھر آتما جو پید ہو جاندے ہیں تیلے باقی جو ہے وہ اپنے کارما دے مطابق وہ اپنے ساب قطاب دے لے رہے ہیں چرنکال مانس جانم نرمول پائے سفل جانم گرچارن سرنک ہے پھر آئیسہ بھی گندے ہیں بڑی لمحے سمیں تو بات یہ بڑا امبولک منوش جانم اس نے پایا آتما آئیسا آتما آئیسا انیک ترہوں دیں چون پوک دا پٹک دا پٹک دا منوش دے چایا مانس دے پھائی پھائی دے سفل تا جنو منوش دے ملی ہے ہمیں ہنکار دا تیا کر کے نرمان ہو کے جنو گرو کر دی سیوا کر دا پھر ساتھ گروہوں دے چارنا چاہا کے انہوں دی شرن چپین کر کے یہ منوشیہ سفل ہندہ ہے لوچن امبول کر درس امبول دیکھے سربن امبول کر بچن ترنگ ہے پھر پائے سب جدا ہندے ہیں جڑا ساتھ گروہ درشن بڑا امبول کے وہ جڑیاں گیاں برا گڑیاں کھان دیکھنا لیاں امبول جہاں یہ کھان سفل ہے جو گروہ دا سربن روپ جان تری بھی اکھان نرگن روپ نو دے لیاں اور کھان دے گروہ مارا ہے دے پاون بچن تارن کرنا لے بھی امبول کے ابھی تانے ہیں جڑے بچن انو تار دے ناس کا امبول چرنار بیند باسنا کے رسن امبول کر منتر سمرنک ہے پھائے سب جاندے ہیں ساتھ گروہ گریبن واج جیدے چارنک امبلا ہندی جڑی باشنایاں جی وہ لین کر کے یہ جڑی ناس کا ناکیاں یہ بھی امبول گھو جاندے ہیں اور گروہ جیدہ جڑا منتر ہے جیدہ جاپ کر کے رسن جڑی اے بھی امبولک امبول سفل ہو جاندی ہے پنتہ جوگ ہو جاندی ہے ہاست امبول گر دیو سیو سفل سفل کے چارن امبول پر دکھنا کرنے کے پھائے سب جیدہ سفل جاندی ہے سیوہ کرنے نال ہاتھ امبولک تے سفل ہو جاندے ہیں اور پر دکھنا پر کرما کرنے یہ لے چارنے بھی امبولک یہ بھی سفل ہو جاندے ہیں درستیان دب درشت پرگاش پہی کرنا کٹاش دب دے پروان ہے پھائے سب جیدہ سدے جائے ست گروہ جیدہ پابن درشنہ دا سرگن سروب داتیان کرن گھر کے درشتی وچ دب گیاندہ وجالہ پرکاش ہو جاندہ تے جیس دے ہی دے ہوتے ست گروہ جیدی کرپا درشتی ہو جاندی ہے وہ دے پروان سفل ہو جاندی ہے سابد سورت لب بجر کپاٹ کھلے پریمرا سرحسن کئے امرت ندان ہے پھائے سیب جیوارنن کر دے گروہ مارائے دے باکشے ہوئے شابد دی سورت جڑی سو جیے او دی جیڑی لیب پریتی گر کے تے آسا تے اندیشہ روپی دو جڑے درواجے بجر دے تختے کھلے جاندے اور تے جیڑی رسنہ دے نال جدو نام جاپدیں پریمرا سرحسن پرابت کر کے تے سیکھ جڑا وہ امرت دائی کھجانہ بن جاندہ پاہ امرتہ پنداری بن جاندہ چار میں کامل مکراند باسنا سو باس ہست پوجہ پرنام سفل سو گیان ہے پھائے سیب جی پھر مہندے ساتھ گروہ جی نے ایڑے چارنا روپی کاملان دی مکراند توڑی ہے یہ دی جی شب باشنا جس میں پرابت کر کے لینڈ کر کے باس نک جڑا سفل ہو جاندہ اور چارنا دی پوجہ تے پرنام میں نمشکار کر کے نمشکار کرنے نا جڑے ہاتھ ہے وہ بھی سفل سو گیان جانے جاندے ہیں یہ بندہ بچار بانے ہیں جڑا ساتوری دستکار کردہ ہے آنگ آنگ پیشن سربانگ سمائے پہ من من ساتھ تک برامتیان ہے آئی صاحب جید آج دے جڑا سربانگ سارے یانگ سارے سریران دے بچ سمائے پہ من ساتھ تک برامتیان کارنے ناڑ تے جڑا شیشہ پودہ آنگ آنگ بیس میں نے بڑا اسچارج روپ ہو جاندہ آتھوہ سیکھ نے سارے سریران بچ پس پرماتمہ نو پوراں طور تے بیابک روپ دیکھیا یہ سواستیو دا آنگ آنگ پرماتمہ دا لکھائک ہون کرکے وہ بھی اسچارج روپ ہو گیا گرمک سوکھوال آت اسچارج میں ہیرتہ ہرانے اور انتیانے بسرانے ہیں آئی صاحب جی کندے جڑے گرودہ سیکھیا جنہ نو اے سوکھوال ایسا مرت پرابت ہو گیا وہ بڑا اسچارج روپ اور انہوں ہیرت بیکھن والے جڑے تھرشن کارنے لے ہرانی بکھان والے نو خور تیاں ترنے پو لگیا ایک گرو دے تیاں جو گئی رہ گیا باقی تیاں پو لگیا ہے گرمک سوکھوال گھاندرہ سے بے سم ہوئے آنرا سواسنا بلاسنا ہتانے ہیں ایک پائی سکھ رہ دیا گرسفن جو سوکھوال پرابت ہو گیا او دی باشنا سواد ایدانا دے بیس چارج روپ پہ ایس باق تے کہن دے گرسفن جو سکھا دے مانویج ہورنا بلاسان دے بچن دے جو سواد ہے تے باشنا دے ہتنی ہوندہ پاو جو گرو دے بچن دے بچ راس شا دنیا دیا گلان بچن دا نا پریم ریندہ نانو جراس ہوندہ دیکھو آبی جن دا پوان سنی جی کردن دے ہے من نہیں ہوندہ بچن دا دوک کے وائمی آکے پھٹکلے دل دے گلان مار دے ہے گرمک سوکھوال آدھ پت اسطان دے مرے تو منڈل آستھل نا لبانے ہیں لبانے ہیں پائیسہ بھی داہ دے ہے گرمک سوکھوال دا جڑا یہ اسطان آدھ پت اسطان یہ نو دیکھ لین والے دا جڑا مانیا وہ جتنا بھی سنسار ہے سنسار دے سارے اسطان دے لبانے ہیں گرمک سوکھوال سنگت ملاپ دے آن گیاں تے آن سب نراث کر جاننے ہیں پائیسی بھی دے جنا گرمک سوکھوال پرابت ہویا انہ گرمک سوکھوال سنگت کرنے والے آنے گرمک سوکھوال دے ملاپ سوکھوال دیا کے دکھاوے جاہیں تاہی آن روپ رانگ دیکھ کے نے پاوی پائیسی بھی کندے آیا جنہیں ساتھ گرو جی دیا ہون دی آیا ساتھ گرو دیا کر کے جنو یہ سوکھوال دکھال دن دے خونہ پیاریانو خور اوپ رنگ دیکھنے پوندے نی چنگے نی دنیا رنگ تماشیان بچ لگی ہو سیل میں دے اہلے ادھر دے اہلے انٹرنٹ آنے کئی کوش دے دے پارونا دے گرو دے درشنگر کے ترپتی ہو گئی گرمک سوکفل مایا کے چکھاوے جاہیں تاسان راسنے ہی رسنا ہتاوی پارونا دے ساتھ گرو گریبنو آ کرپا کر کے جننو سوکفل دا سواد ساتھ گرو جی چکھا جندے انہ دی جلی رسنا نو خورا ساندہ پیار نہیں ہوندہ سب پول جندے اور چیزے نم دا ہے تو ختم ہو جندہ گرمک سوکفل اگہوں گھاوے جاہے سارونا دان پرسکاونا تاوی پیپا ایسا بھی کسن کر دے کہ اگہ نا پھڑے جانوالا سوکفل جنو ساتھ گرو جی پھرا زندے یہ ڈنڈا تم بھی پھرا ساندے اور سارے جننے کھجاننے پودے چرنانو چھون واس تے پرسنلی دوڑے ہندے گرمک سوکفل علاقہ لکھا گیا جاہی اکاتہ کسا بنود باہی بانے آوی پھائی صاحب کسن کر دے یہ نا جانے گاڑا نا جانے جان والا جڑا سوکفال ہے گلانہ نی جان ساوڑے جنو ساتھ گرو جی جنادان دے وہ بڑی اکتھنی ہے کہ اسے نو ہی بانے آنڈی ہے دیکھ کے انسان اسچرج ہو جاندہ انج میں کوڑے آکے بیٹھ دے سی درشنی دو آرد گروہ ارجان صاحب سچے پانچ ہے جنو ہونڈے سی دیب دریشتی نے کوڑ دور ہو جاندے سانی کہ ہونے سگل دی اس چارجتانو کون جان سادا ساتھ گرو جان دے ایک کیوں نا دی دریشتی کوتک یہ ساتھ گرو ہی نا کوتکانو جان دے جنو یہ پارس کلا بھرت دی ہے سید ناتھ جوگی جوگتی آن میں نہ آن سکے بید پاٹ کر برہم بادک نہ جانے ہے سید خیدے جڑے لگیاں سیدھیاں دے اور جڑے یہ ستھنے لگیاں سیدھیاں دے وچھے سمپورن ایسے پرش آنما مہما گہما لغما پراپتی پرکاش پرویش عیشت بسی کارنادق ایجریاں آٹھ ستران دیاں جوگ دیاں سیدیاں ایسا دن کر کے پراپتو ہوندی ہیں جنہاں نوی پراپتو ہو جنیاں انہوں لوگ صدق ہے دن دے اور جنہاں 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 سکھ دے پھر جنہاں سمیہ ہو رہا ایسا سیدھ چراسی ہے چراسی سیدھ گور کھا دکھا ناظ نو ناظ کھا دکھا تے دلے جوگ مت دے کوئی مخی اچار جا جوگ اسٹانگ جوگ آر سمتار نا تیان منجی سمیہ دی آدھ جڑی ہے جہاں منجم آسن پرانا جہاں پردیا ہار تارانا تیان سمیہ دی ساب قلب نرب قلب اس طرح انجلی ہٹی ہو گئی ہے کر دے ہیں پتنجلی جوگ آلے بھی ہے ہٹ جوگ جہاں ہو رکی رہا بہت ہے سمیہ دے ہیں تیانی، جوگ دا ہنیہ دے ہیں جوگ دا سندہ مات ہے جوگ دا ہنیہ دے ہیں اس کے بارے آتما کے آن جڑا ہے جیو آتما تے ایشور آتما دے سروپ نو چین خنام بین سن سے تے ہوکے جانن دا نام ہے جوگ پوگ پوگ گھندے جوگ پوگ دے سواندھ روپ کارمزانم سانکھیانم گنتی جائے اس واس تے ایڑا ہے برانے تو مطلب حران ہو جانا اس چارج ہو جانا ایسا ادا دے سید دے چراسی نو ناس چراسی سید دے تے بونجا بیر چوٹ جوگنا اس طرح ادا کو ادا دے سید ناس جوگی لوگ ہے جڑے یوگ سادنہ کر دے جوگ سادنہ کر دے ہیں تے پورن پریپورن برحم تیانویچ نہیں لیا سکے اور جڑے برحمہ برگے بید پاٹھی ہے بید پاٹھ کر کے انہانے بیو سنو نہیں جانے کیونکہ اے تے گروہ کی باک ششدہ سادہ پورا گروہ ملے تے سکھ بھی پورا آگیا کاری ہوئے کہ گروہ دے سید مردی آدھا دے مطابق سادہ نہ کرے پھر او پرابتی ہوتی ہے پہلا سکھیا لینے پھر دیکھیا گروہ منتر تیودی کمائی کرنے آتم گیان کہنا شیب سنک آدھا پائے جوگ پوگ مین اندرادک پہ چانے ہیں پاہی صاحب جید آدھا ہے کہ شیب جی معراج سنک سنندن سناتن سنت قمار کہ برحمہ جید پتر ہے اور دیاتم گیان کر کے پورا برحمہ نو نہیں پیشانے ہیں سنک آدھا پائے جوگ پوگ مین اندرادک پہ چانے ہیں یہ سواستے یہ جڑا مارک بڑا کٹھنے ہیں جنہ چر گروہ کی باکشش نہیں انڈی انہیں دے رہے پراپت نہیں ہندا ایک گلان باتان دا مارک بڑا کٹھنے ہیں یہ تے بڑی میند کرنے پینڈی ہے پھرے چی جڑیا پراپت ہنڈی ہے تو جنہ چر کماری نہیں کھل دے انہ چر یہ چیزہ پراپت ہنڈی ہے بڑا کٹھنے ہیں یہ سواستے وہ جڑے گرمک پیارے وہ تا پھر جن رات گروہ دے شبد پہ چلاک جندے ہیں جو میں تانتن بابا جوالا سنگھ مہراج جنے تانتن بابا آیا سنگھ مہراج جنے ہوتی مردانہ نڈی ہے باکشش جڑی سی پا کر کے کمبھائی کتی ہے جو میں چیت دے میں جنہیں شروع ہونا سورے چڑھ دے تو سورے چھپدے تک نڈی چکو مہدیاں سنبرن کرنا تے پھر ماں پر گھنجڑے پانچے بچنگ دے تے انہیں کمبھائی کرنے پیریا کے لی منزل ہو پرابت ہوندی ہے یہ سواس تے پتنا کر دے کہ پھائی شیب جی ہے برمہ دے چارے پتر ہو گا ہے تے یہ بھی نہیں پاس آگے تے جمعہ دے آتم ہے تے شیب جی ہے برمہ دے چارے پتر ہو گا ہے تے یہ بھی نہیں پاس آگے جڑے جاگزے پھو گاں پدار تھانے لگے ہیں اندر آدکھ وہ بھی نرانکار نو پیشان نہیں ساگتے کیونکہ انہوں دی بیلتی تھے حلے یہ نا پھو گاں پدار تھانے لگی ہوئی ہے تے اس کر کے جو مانچ بیشنیاں دی راتے ہیں تے بہت اوکھا ہے نام سمرن کے سیکھ آدکھ یسوہ اس کے اندر آدکھ جڑے ہیں وہ بھی بیشے پاچھ نہیں لگی ہے یہ دا پاٹھ مین دین جوا جو دا ہے جاگ پوگ میں نا اندر آدکھ پہچان نہیں ہے یہ دے پاٹھ سڑا اور شو دے شکے آیا جاگ جو گلی جا جا گیا جاگ پوگ میں نا اندر آدکھ پہچان نہیں ہے تے جاگ دے جڑے پوگ گئے نا بچ پہ کے جا اندر آدکھ جڑے وہ نہیں پیشان ساگ دے ہاں کہ اس واسطے نام سمرن کے سیکھ آدکھ نہ سانکھا جانی براہم چارج نارد آدکھ حرامن ہے پیر اسی طرح دا ہے کہ جڑے نامن جا پکے چیشنا کندے ہجار ناروی لاندھا پر ماتوان دے نام دے سانکھا گھنٹی نہیں جانی جاندی تے براہم چارجات ست وارتنوں تارنگر کے جڑے نارد آدکھ ہے گیا ہے یہ بھی بڑے حران ہو رہا ہے ابھی ہی لوگ حران ہو رہے ہیں اس واسطے نانا افتار کے اپار کو نا پار پایو پورن برم گرو سکھ من مانے پھر اگے گا دے ادر کہ کہ انہوں نے نہیں انت پایا کہ بہت آتار تار نارا جڑا بیشنن جی ہے اوہ سے نا بھی کندے پرماتما دا انت نہیں پایا کیوں پرماتما ایسا جڑا پورن برہم نرانکار پرمیشا اوہ کندے ساتھ گرو دا سپایشان دا سرو پہ ہے جڑے انہوں نے شاہدن چھ گھر سے کھا گیا ہے انہوں کندے وائی گرو سرو پہ چھا ہے مان چھ مندے ہیں مانوں کا بھو کا لیا نا نا ابتار کہیں اپار کو نا پار پائے ہو بڑے اتار تارے ہیں اپار پرماتما دا پارا اور نہیں پایا پھر پورن برہم نرانکار پرمیش رہے ہیں گرو سکھوں نے گرو دی سکھیا دوارا من وچ من لیا پاہو نے ساکھات کر لیا پراپت کر لیا انہوں نے پاہی کر دا سا ہے جگہ اس کو مکھ دوارا کہنے پیچھے دے ہیں بھی سید دیا نات ہے پاڑے پید انہوں نے پار سکے اپار پورن برہم نرانکار پرماتما دا سوپ ساتھ گرو ہے گرو سکھوں نے من جمنن کر دے ہیں انہوں نے گرو سکھاں دے گون تیوناں دے لچھنا دا ورنن کر دے ہیں اس واسد دا سکھے ہیں گرو پدیش رہے ہیں نمرتہ نواس جاس تیان گر مورت کے پورن برہم پاہی سیب گر سکھاں پارے لاندھے ہیں جنہ دے ہر دے دچھا ساتھ گراندہ پدیش نمرتہ گری بیدہ نواس ہے گرو دے پدیش تو پاہی سکھے ہیں 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 سیج سوابک ستے سیدھ سارو آتم سارے جیوانوں اپنے اس من آتموں شروع سمجھے ہیں سمجھے ہیں اس گھانوں جانے ہیں آتھوا پھر یہ میں بہت سارے منکیں ہندے ہیں انہیں سوٹ ایک ہندھا ہے اس طرح سوٹر روپی پرماتما نو جانے سرو آتم کے سم ہے ساریاں آتم چھے ہیں اپنی آتم دے سمان سارے میں چھو ساتما نو جانے ہیں تے ایسا جڑا اپید گیاں روپی نیس چایا اے گروہ مارا جی کرپانا سیج سواب کیوں دا درد ہو گیا انتائیسہ پاہ منی سنگھ صاحب بند بند کٹیا گیا بند باج بورانا ماس نوچیا سویگ سنگھ سواج سنگھ تارو سنگھ باتیدہ ستیدہ دیال داس سارے ماں پڑکانا جیون بچیے کوئی سراپنیں کوئی کسی دے رنجشنیں پرماتما دے پانے رضانوں منیا اے ساوک تن تن صاحب شیر گروہ آرجان دیو جی نے آپ ہی اپنی کروانی دے کے سکھا لیا کیونکہ ساتھ اوڑا ہوندے تھے چو جہاں ہمیں تیاغ تیاغی بسماد کے براغی پہے من اون من لیو گمتا گم ہے پائی صاحب کہندے انہاں ہمیں نو تیاغ کی تیاغی ہو جندے چیز دا تیاغ کرتا ہمیں چھٹینی تیاغی گادا ہویا اور بسماد اس چارج پادنوں پرابط کر کے براغی ہو گیا کیونکہ انہاں دا من جڑا ان منی آواز تھا ایک تن یاگرت ہو گئی ایک سوپن ہو گئی سچوپتی ایک چوتھی واسطہ تی تین آوازتہ تاں گیاں چی برت دیا چوتھی گیاں آوازتہ انہاں ان منی کہہ دیو جہاں توریا پاد کہہ دیو پودے چھے لیو جڑی برت کی ہے انہوں لائیا ہوں اور آگام پرمات مجھڑا من گڑنی دے ویشے ہیں پودے چھے گمتہ جڑی ہے پہنچ پر آپت کر لئی ہے ہمارے دی کرپانوں سوکھ میں سو دھول مول ایک ہی انیک میک چیبان وقت نمو 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 پائی صاحب کہندے ہیں سوک شمتوں لائے کے اس دھول تک بیانت جیب جانتوں ہیں جہاں بیانت ستھان ہیں یہ نا سارے ہیں چھے سارے ہیں دا مبول روپ ایک پرماتما نمو سارے ہیں چھے ملیا ہویا جانے ہیں پھر کہندے ہیں ایسے جڑے جیون مقت پرشاہ انہوں نے میری نمشکار ہے نمشکار کرندے جو گیا کہندے پائی صاحب جی میری انہوں نے من کر کے بانی کر کے شریر کر کے نمشکار ہے بھائی گر جی کان کانسا سارے ہیں سارے ہیں سارے ہیں دعون